ناندر جنوب اسمبلی حلقے سے بی آریس کی متوقع امیدوار رمیش پارسیوار نے سید ریاض کے رابطہ دفتر کا دورہ کیا واضح ہے کہ بی آریس کا مہراشت میں پہلا دفتر سید ریاض نے ہی قائم کیا تھا برکت کامپلیکس پر واقعے دفتر میں سید ریاض اور ان کی ٹیم نے رمیش پارسیوار کا گرم جوشی سے استقبال کیا آتیش بازی اور ڈھول تاشوں کے ساتھ رمیش پارسیوار کی گل پوشی بھی کی گئی رمیش پارسیوار کو پارٹی نے ناندر جنوب حلق اسمبلی کا لیڈر بنایا ہے پارٹی میں ان کی شمولیت کے بعد سے ہی ان کے دفتر پر پارٹی کارکن اور اہددار پہنچ کر مبارک بات دے رہے ہیں لیکن پارسیوار نے خود سید ریاض کے دفتر پہنچ کر سید ریاض کی محنت اور کوششوں کی ستائش کی اس موقع پر پارسیوار کی موجودگی میں سید ریاض نے علاقے کے کئی نوجوانوں کو پارٹی میں شامل کروایا جس پر رمیش پارسیوار نے سید ریاض کے دفتر کو پارٹی کا گڑھ قرار دیا اس موقع پر رمیش پارسیوار کے ہمراہ زاکر چاوش شہباز خان سید نوید علی سید انائت علی وکرم منگے مجاہد قریشی مکیش کامڑے سورہ بچودان تھے اور مصطفی قریشی وہ دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے آج مہاراشتہ میں ریاض بھائی کا دیکھلوڑنا کے پہ پہلا آفیس مہاراشتہ میں شروعات کرے ہیں ان کا دل سے سواگت ہے اور پارٹی کا ورکنگ جو نانجڑ کا گڑھ ہے وہاں پر ہی آفیس چالو ہو آئے اس کی مجھے بہت خوشی ہے اور اپن سب فرنس گروپ سبھی اپن فیملی میمبری بیاریس کے تو اپن سب ملکے کام پرابر کریں گے اور کئیسا بیاریس کو مہاراشتہ ملا سکتے ہو اپن کریں گے ابھی چل رہا ہے سب چرچہ چالو ہوئے کئیسا ڈیولپ کر سکتے گاؤں گاؤں گلی گلی کارپریشن سے لے کے ہر چھوٹے ویلیج میں بھی ہم لوگا کئیسا ڈیولپ کرنا ہے کیا نہیں اس کی چرچہ کر رہے ہیں سب سے ہم لوگا کریں گے بیاریس پارٹی جو ایک لوگوں کے لیے پبلک کے لیے کسانوں کے لیے جو نیا سمیقرن لے کے آئی ہے یہ مہاراشتہ کے حد تک بہت اچھی بہت اہم بات ہے اور جہاں تک مہاراشتہ کا سوال ہے کہ مہاراشتہ کے اندر جو راجکارن ابھی اتنا نیچے کے لیول پر چل رہا ہے کہ کون کدھر رات میں جائیں گا کون دن میں جائیں گا یہ پتہ نہیں چل رہا اور مہاراشتہ کی عوام یہ چاہتی تھی کہ مہاراشتہ کے اندر ایک نیا نئی پارٹی ہو یا نیا نیتہ ہو جو نئے خواب نئے جو وچار لے کے مہاراشتہ کے اندر آئے اور کسیار صاحب نے جو اب کی بار کسان سرکار اور جو تھیلنگانہ کے اندر جو یوجنائے لائی ہے غریبوں کے لیے یہ یوجنائے بہت سے اچھی اور مہاراشتہ کے لوگوں کو آگے لے کے جائنے والی ہے اس لئے مہاراشتہ کی پبلک مہاراشتہ کی عوام یہ چاہتی تھی کہ ایک نیا کوئی پارٹی آ کے یہاں پہ اپنا وجود پیدا کرے اور نیا یہاں پہ ایک نیتہر تو پیدا ہو اس لئے مہاراشتہ کے اندر کسیار صاحب نے این وقت پہ جو اس راجکارن جو کھچڑی راجکارن چل رہا اس میں جو انٹری لیا ہے اس کا سو ٹکے کسانوں کا بیکاروں کا مانورٹیز او بی سی ایک طرف دیکھا جائے تو مہاراشتہ کے اندر انڈیا کے اندر زاتیہ وادی راجکارن چالو ہے کئی مندیر کے مسئلے کئی مجید کے کئی لاؤ جہاد یہ سب ہٹ کے کیسیار صاحب کے جو ویچار ہے یہ سب چھوڑ کے ہٹ کے یہ ویچار ہے انسانیت اور انسانت کی بھلائی کے لیے جو کیسیار صاحب کے ویچار ہے یہ بہت تاریف خابل ہے اس لئے ہم سب جڑے ہیں ان کے ساتھ پارسیوار صاحب جی جو ہے ان کی گلفو جی ہم لوگ کی ہے ہمارے برکت کمپلیکس کے آفیس پہ اور میں صاحب کو میری طرف سے بہت خوشی ہے صاحب بی آر ایس پارٹی میں آئے اس لئے میں صاحب کو بہت خوشی سے صاحب کا اختبال کیے اور دوسری بات جو بی آر ایس پارٹی جو مہاراستہ سٹیٹ میں جو چل رہی ہے بی آر ایس پارٹی بی آر ایس ایک ماشین ہے ایک ایجنڈا ہے یہ ہمیں کسانوں کو دلید بھائیوں کو اور جتنے بھی جو یوہ ہے انگ ہے جو اوڑ لوگ ہیں ان سب تک یہ بی آر ایس پارٹی کا ایجنڈا ہم سب کو لے کے جانا ہے اور جتنا ہو سکے جہاں تک بی آر ایس پارٹی مہاراستہ سٹیٹ کے اندر ہمارے کو جہاں سے لوکل بارٹی میں رہنے دو یا سٹیٹی میں رہنے دو یا گرامین میں رہنے دو جہاں جہاں ورک کرنا ہے ہماری بی آر ایس پارٹی کو ایک اچھا سٹرانگ مومنٹ دینا ہے کیونکہ انشاءاللہ ناندر میں جتنے کانسلر سے منیموم ایک ایٹی ہمارے رہنا چاہیے اس حساب سے انشاءاللہ ہم سب مل کے اچھے سے محنت کریں گے بی آر ایس پارٹی کے لیے ابھی بہت ہے بچے جوائننگ کے انشاءاللہ میں ایک میں پندرہ سے بیس ہزار کے اوپر میں بندے یہاں پہ جوائننگ کیا اور آگے بھی جتنا میرے سے کام ہو سکتا ہے بی آر ایس کے لیے انشاءاللہ میں پورا کروں گا اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک بی آر ایس پارٹی کام لوگ کام کریں گے بلکل بلکل ہم ساب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم ساب کے لیے بہت محنت کریں گے اور بلکل ان کے لیے کام کریں گے